ہائی گائز اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کافی ٹائم بعد اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں پر کچھ ریزن تھا اس کے پیچھے بیمار تھی کافی زیادہ نہیں کر پائی کنٹینیو اب انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ کنٹینیو کروں اور آپ سب بھی دعا کیجئے گا میرے لئے اچھا تو آج ہم بنا رہے ہیں بھنڈی گوش سب لوگ ہی بناتے ہیں اپنے گھر میں پر سب کی ریسپیہ الگ الگ ہوتی ہے تو آج یہ مجددار سا بھنڈی گوش آپ لوگ میرے طریقے سے ٹرائی کیجئے گا چلیں تو میں نے اب ڈالا اس میں گوش اور یہ پیاس کچھ ڈالے تھے اور حلدی گھنیا اور سرخ مرش وغیرہ میں نے آپ لوگ اپنے ہی ساپ سے ڈالیے گا اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے گا میں نے اب یہ سامان ڈالا ہے اس میں نارمل ہی سامان ڈال رہا ہے سارا کچھ بلکل سمپل ریسپی ہے جیسے کہ آپ لوگ بناتے ہیں کافی لوگ بلکل بھنا بھنا بناتے ہیں کافی لوگ شوربے والا بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیس طرح لگتی ہے پلیز فیڈبیک ضرور دیا کریں اور اگر اپنی کوئی ریسپی آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنی ریسپی بھی مجھ سے شیئر کریں تو بس سمپل سی ایسپی ہے ہم نے بھینڈیوں کو اس طرح کاٹ لیا ہے بھینڈیوں کے اوپر والے جو جنٹھل ہوتا ہیں بلکل ثابت پر آج کل سیزن تو بہت زیادہ خراب آیا ہے ہر جگہ کیڑے ہیں کیڑے کیڑے نکل رہے ہیں تو لہٰذا چیک کر کے کریں تو میں نے بس وہی سمپل سالن جڑا دیا تھا اسی طرح اور اس میں ٹیمارٹر ادھرک لسن جب سالن گوشت گل گیا میرا تو پھر میں نے اس میں ادھرک لسن ٹیمارٹر ڈالے اور اس کو اچھی طرح بھون لیا اب یہاں میں دوسرے چلے پہ اپنے بھینڈیوں کو فرائی کر رہی ہوں ثابت بھینڈیوں کو میں نے ایک فرائی پینڈ میں ڈالا اور اچھے سے ان کو فرائی کر لیا اس سے یہ لیس نہیں چھوڑتی اور جلدی کھک پی ہو جاتی ہیں تو میں نے پھر اس کو اچھی طرح بھونا بھوننے کے بعد فرائی کیا فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے ہانڈی کو اپنی بھون لیا اچھی طرح سے جب اچھی طرح مطلب آپ کی ہانڈی سے اتنی اچھی طرح بھونی ہونی چاہیے کہ آپ کی ہانڈی سے خوشبو آنے لگے اور آئل الگ ہو جائے چلیں تو جب تک میں اپنی بھنڈیاں فرائی کر رہی ہوں تو آپ سے تھوڑی سی گپ شپ لگا لیتے ہیں تو بس تھوڑے ہزبن بیمار تھے یہ ریزن تھا کہ تھوڑے ہزبن بیمار تھے تھوڑی میں بیمار تھی کچھ ایشوز چل رہے تھے میں نے گھر چینج کیا اپنا تو شاید اس لیے بہت زیادہ بس کافی تک گئی اس کے بعد جو ہے نا میں نے اپنا دوبارہ سے میں نے سوچا آپ ویڈیوز کرنی چاہیے ہیں اور سب سے پہلے بڑا ہاتھ میری سسٹر کا ہے وہ مجھے کہتی ہیں آپ دوبارہ کریں پر میں نے کہا کافی ٹائم ہو گیا میں نے ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں کی اور یہ دیکھیں میرا سالن بھی ہو گیا آپ سے باتیں کرتے ہیں میرا سالن بلکل ریڈی ہے اب یہ اچھی طرح بھون رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلکل آئل سپریٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ادھک لسن جو میں نے ایٹ کیا تھا ٹیمارٹر گوش گل چکا تھا اس وقت میں نے ٹیمارٹر ایٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں سارے ٹیمارٹر اس میں حل ہو چکے ہیں اب یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں اچھی سے اس کو اچھے سے بھنائی کریں ادھک لسن کی سمیل نہیں آئے گی آپ لوگوں کو کبھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس نے سالن پکا کے ادھک لسن ڈال ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے جب اچھی طرح آپ کی ہانڈی بھننے لگے اس کے بعد اس میں آپ نے ہری مرچے ایٹ کرنی ہے اور ہری مرچوں کا آپ کو پتہ ہے اس کا فلیور بہت زیادہ ٹیسٹی آتا ہے بہت اچھا آتا ہے کہ صرف پکاتے ہوئے ہی آپ کا کیا محلے والوں کا بھی آپ کے دل چاہے گئے اتنی اچھی خوشبو آتی ہے لوگ بولیں گے جب بھی آپ آلو گوش پنائیں تب بھی آپ نے فرائی کے بلکل مطلب بھانڈی بھن جائیں اس ٹائم پہ آپ نے ایٹ کرنے اور آلو گوش میں تو تب ایٹ کریں جب آپ کے آلو آپ ایٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر آلو اچھی طرح بھن جاتے ہیں پھر آپ نے ڈالنا ہے آدھی آپ بھنتے ٹائم ڈالیں اور آدھی آپ نے دم پہ ڈالنی ہے اتنا زبردست کوئی ٹیسٹ آتا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے اور جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ یہ میں نے بھنی گوش کچھ اس طرح بناتے ہیں لوگ پر مجھے نہیں پسند مجھے گریوی والا پسند ہے تو آپ گریوی والا بنانا چاہتے ہیں گریوی والا بنائیں اس طرح بنانا چاہتے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کریں بس جسٹ مطلب تھوڑی سی گریوی ہو جائے تو وہ تھوڑا ٹھیک لگتا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا شوربہ ٹائپ کریں اور اس کے اندر نیبو ڈال کے آپ نے کھانا ہے اگر آپ کو فلیور اچھا لگے گا انشاءاللہ اور آپ کو بہت زبردست لگے گی یہ ریسپی آپ ٹرائی کریں آپ کو بہت پسند آنے والی ہے میری یہ ریسپی تو بس یہ دیکھیں دیکھتے دیکھتے میرا سالنڈ ریڈی ہے پس تھوڑا سا اس کا شوربہ جو ہے وہ کام ہو جائے اور یہ میں نے اس میں خومیٹ گرم مسارہ ڈالا جیسے کہ میں نے ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ کر دی اپنی میں نے یہ کافی ٹائم پہلے اپنی ویڈیو بنائی تھی اس میں گھر کا گرم مسارہ تھا پسا ہوا تو جو سارے مسارے تھے وہ آپ ویڈیو چیک کر سکتے میری اور یہ میری ہانڈی ہو گئی ہے ریڈی اس پہ بس تھوڑا سا دم لگائیں اور اس کو جو ہے نا ہرہ دھنیاں ڈالیں اوپر سے ساتھ جب کھانا کھانے لگیں اس میں نیبو ایڈ ضرور کرنا ہے آپ نے نیبو آپ لازمی ڈالیں آپ اگر اس کے فین نہ ہو جائیں تو پھر مجھے بتائیں گا اور کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو سالن میرا کیسا لگتا ہے اور میرا اسٹیل کس طرح لگتا ہے آپ کو بنانے کا آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ